بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو یہ بابرکت مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس قصد کی ہمارے حال پر احمد فرمائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی جو برکات ہیں اس سے مستفید ہو سکیں اس کی اہمیت کا اندازہ مہت چند لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں ضرور لگا سکتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار سابسو دس ہے جس میں سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور کہا جائے گا کون ہیں اور کہاں ہیں روزے دار پھر ایک اکر کے سب روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہو جائیں گے اور جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے صحیح مسلم صحیح دو ہزار چار سو چورانمے حدیث ہے جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام شرعاتین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے ہم لوگ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 183 سے بھی لگا سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تو یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے بہت بابرکت مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں صورت البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنتی کیلئے چند دن ہیں اور بہتر ہے کہ تم اس میں روزے رکھو لیکن اگر تم سفر اور بیماری کی حالت میں ہو تو یہ گنتی بعد میں مکمل کر سکتے ہو اور تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم جو مساکین ہیں ان کو کھانا کھلاو اور افضل یہی ہے کہ تم یہ روزے رکھو اگر تم باعلم ہو تو یہ بہت مبارک آیات ہے بہت فضیلت والی آیت ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل آزا کے ساتھ پیدا کیا ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تو یہ ایک ایسا مہینہ جو مہمان مہینہ آتا ہے ان گنتی کے جت دن ہوتے ہیں ان تیس یا تیس کے دن ہوتے ہیں جو دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمال کریں عمال سوالے کریں اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ غریبوں اور مساکین کو جتنا ہو سکے ان کے لئے اچھا کریں ان کی خدمت کریں اور گالی گلوچ سے رکھیں اور برے عمال سے رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لئے بہترین نمونہ جب قرار دے دیا جیسے کہ سورہ الاحذاب کی آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے لئے کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لئے بہترین نمونہ قرار دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمال سوالے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سرات مستقیم ہمیں بتایا ہے ہمیں اس پہ چلتے ہوئے نیک عمال کرنے چاہیے اور خاصلخاص اس مہینے کے لحاظ سے ہمیں میکسیمم جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے ایک یہاں پہ فنی سا فنی سے بات شیئر کرنا چاہوں گی ایک دو دن پہلے ایک میسیج آیا میری طرف اوڈو وہ کوئی اتنا مجھے خود بھی پسند نہیں آیا لیکن اس میں کیا کہا گیا کہ اس دفعہ رمضان سے پہلے ہی شیعاتین جو ہیں ان کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے اب کہنے کو تو یہ بلکل فنی سا ایک جملہ ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم لوگوں کے عمال ایسے ہی تھے کہ ہمیں اس وقت ہم محسور ہوئے پڑے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی مسئلہت ہوگی اللہ تعالیٰ نے جاہا تو یہ مشکل دن ہیں کٹ جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور نیک عمال کریں اور میں یہاں پہ اپنی جو محبت ہے وہ عقیدت ہے اس کو ایک شیئر میں بیان کرنا چاہوں گی وہ عرش مولہ کا چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں اے زندگی گواہ رہنا میں عاشقی رسول ہوں اور جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے تو جو سہر سے لے کے افطار تک کا ٹائم ہوتا ہے وہ فضیلت اور برکت والا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے لئے ایک شائر نے بہت خوب کہا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے اب روزے دار کے اگر بات کریں تو وہ پورے دن میں جو روزہ رکھ کے لاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو کیفیت اتنی پسند ہوتی ہے یہاں تک کہ جو روزے دار کے مو کی بو ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشق سے زیادہ پسند فرمایا ہے تو ہمارے لئے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومنین بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے میں اپنی ڈسکشن کو یہاں پہ کنکلیود کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کا دل بنایا ہے وہ اپنا گھر بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں وہ رحمان ہیں اللہ تعالیٰ رحمان کی رحمانیت کو ہمیں اس مہینے میں پکارنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں دلوں سے بغض حسد کینا جیسی جو بیماریاں ہیں جو انسان کے اخلاق کو انسان کے کردار کو کمزور کرتی ہیں ہم ان کو ختم کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو ہمیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب لوگوں کو دوبارہ میں رمضان المبارک کی مبارک دینا چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کی بہت حفاظت فرمائیں اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ